ان ورٹی بریٹس کے حوالے سے اب تک ہم نے ایکزو سکیلٹن کو کمپلیٹلی دیکھ لیا اب اس کے علاوہ ان ورٹی بریٹس کے اندر کچھ منلائز ٹیشیوز کا بھی ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی ان ورٹی بریٹس کا ذکر ہے کیونکہ اس کے بعد ہم جو بات کریں گے وہ جو بات کریں گے وہ جو بات کریں گے جیسے کی نام سے زیادہ منلائز ٹیشیوز منلائز ٹیشیوز جیسے ہم ٹیشیو کہتے ہیں اور اس کے اندر منلائزیشن ہوئی ہو منلائزڈ اس کے اندر کیلشیوم کاربنیٹ فاسفیٹ اس طرح کے کچھ سارٹس اس کے اندر ایمبیڈ ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر ایمپرگنیٹ ہو جاتے ہیں جس کی ویسے وہ ٹیشیو تھوڑا سا ہارڈ بھی ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پہ ہمیں انورٹی بریٹس کے حوالے سے ہی یہ منلائز ٹیشیوز زیادہ تر بلتے ہیں اور یہ کس کے اندر یہ منلائز ٹیشیوز ایمبیڈ ہوتے ہیں کولاجن فائبرز کی اندر یہ ایک میٹریکس بن جاتا ہے ایک کارپیٹس بن جاتا ہے اور ان فائبرز کے درمیان پھر منلائز ٹیشیوز دے گیٹ ایمپرگنیٹڈ اس کے اندر وہ یوں سمجھے سے پھنس جاتی ہیں اور وہ ایک ہارڈ چیز بن جاتی ہے تو یہ عام طور پہ ہمیں انورٹی بریٹس کے اندر چیز ملتی ہے اور اس میں اس کی سکسس یہاں سے پتا چلتا ہے اور اس میں گیسٹروپاڈز آتے ہیں گیسٹروپاڈز جو کہ ملسکہ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے گیسٹروپاڈز وہ اینیملز ہیں جن میں شیلز ہوتے ہیں جن میں سنگل شیلز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے سپارل شیپڈ گھونگے جیسے ہم کہتے ہیں اور یہ گیسٹروپاڈز کی ہارڈنگ جو ہے اس کے اندر کیلشیم کاربنیٹ جو قیام طور پہ میرین ہے یا پانی میں سے ایبزوب ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہارڈن ہوکے بہتی زیادہ ہارڈ چیز سٹرکٹر بن جاتا ہے اور انہی پھر گیسٹروپاڈز کو ان کے شیلز کو پھر بہت سارے استعمال میں لائے جاتا ہے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ جو کہ کوسٹل ریجنز میں ہیں ممالک تو وہاں پہ انہی گیسٹروپاڈز کو سمندر میں سے نکال کے اور اسے پھر سڑکیں بھی بنای جاتی ہیں تو یہ سارے کے سارے منل ہے یہ منلز ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ لور کارڈیٹس کے اندر بھی یہ منلیزیشن ہے اگرچہ ہم نمارا ٹاپک انورٹی بریڈز ہے لیکن صرف ایک ٹچ کے لیے کنٹینویٹی کریٹ کرنے کے لیے ہم کچھ لور کارڈیٹس بھی ہیں اور جو کہ سارے کے سارے میرین ہیں ان کے اوپر بھی ایک ہارڈننگ ایک ہارڈ سائز سٹرکچر بن جاتا ہے جو منلائز سٹرکچرز اور اگر ہم بہت پیچھے جائیں پھروڈوزونز کے اندر تو وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی دیزر منلیزیشن اور وہاں پہ باڈی جو انیمل کی باڈی ہے وہ سکریٹ کرتی ہے کچھ ایڈیسیف سبسٹنس اور اس ایڈیسیف سبسٹنس کے ساتھ وہ پھر بہت سارے پارٹیکلز اس کے ساتھ اور جس کی ایسی وہ سٹرکچر پھر ہارڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایک شیل سا بن جاتا ہے خاص طور پر پوری فرنس کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک منلائز ٹیشو ہی ہے اور اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ کیلشیم کاربونیٹ ہے کیلشیم فوسفیٹ کرسٹلز ہیں جو کی کلیجن فائبرز کلیجن فائبرز کلیجن جو ہے جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ یہ پروٹین ہے کلیجن فائبرز اور یہ ایک نیٹ ورک سا بن جاتا ہے جو کہ ایک پروٹیکٹیو کورنگ کے طور پہ ایک فیبرک کے طور پہ یہ کام کرتا ہے اور جو کہ پھر انرڈیلیکیٹ انیملز کو پھر پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ پھر کچھ کارٹیلیجنس فیشز اس کے اندر بھی منلائزیشن ہو جاتی ہے کیونکہ ارلی فیشز کے اندر یہ جو منلائزیشن ہے وہ ریلیٹیو لی کم ہے لیکن جیسے جیسے وہ انیمل گرو کرتا ہے ایجیڈ ہوتا ہے تو اس کی جو کارٹیلیج ہے وہ ذرا سی ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے یہ جو کیونکہ منلائزیشن اور کیونکہ یہ جو کارٹیلیج کارٹیلیج عام طور پہ کارڈیٹس کے اندر ہی ہم پڑھیں گے اور اس کا مقادہ اس کا مائکروسکوپک سٹکچر بھی دیکھیں گے تو یہ کچھ کارٹیلیج is lighter bone is lighter than the fishes اور جس کی وجہ سے اس کی اندر یہ فیشز جو ہیں اور جو کارٹیلیج خاص طور پہ جو شاکس ہیں ان میں بون اسیتنا ہیوی نہیں ہے تو کارٹیلیج ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لائٹرن ویٹ اور وہ سویفٹلی موووے تھوڈیوٹر تو یہ کیونکہ کارٹیلیج ہے تو کارٹیلیج کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے تو یہ ایک قسم کی کیونکہ since they are lighter weight تو they give a little bit buoyancy اور جبکہ فیشز کے ساتھ پیچھے پڑا بھی اور جیسے ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بونی فیشز کے اندر اس کو اس بوائنسی کو کریٹ کرنے کے لیے پھر swim bladder بھی آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کا ذکر اتنا ڈیٹیل میں نہیں کریں گے وہ آگے جا کے پھر کریں گے اور تو mineralization اس لحاظ سے کیا ہے کہ یہ صرف exoskeleton کو hard کرنے کے لیے اس کو supportive بنانے کے لیے یہ بھی ایک بہت important phenomena ہے جو کہ عام طور پہ ہمیں marine fishes کے اندر یا پھر marine animals کے اندر یا fresh water animals کے اندر تو relatively کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ منرز تلیٹیلی کم ہوتا ہے اس کے لیے to the marine water so this is all about the mineralized tissue in invertebrates that's all